اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ریلائیبل ٹکنالوجی یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے وٹسپ کی آج ہم وٹسپ کی تین ایسی ٹرک کی بات کریں گے جس کا آپ کو پہلے سے پتا نہیں ہوگا تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ٹرک نمبر ون کی ٹرک نمبر ون میں ہم جس کی بات کرنے والے ہیں وہ ہے میسج دوستو اب یہ تو جانتے ہوں گے کہ آپ جب کسی کو میسج کرتے ہیں یا آپ کو کوئی میسج کرتا ہے تو میسج کے ساتھ دو ٹک کے نشان ہوتے ہیں جب میسج کو ریڈ کر لیا جاتا ہے تو ٹک کے نشان ملے ہو جاتی ہے جس سے یہ شو ہوتا ہے کہ میسج کو ریڈ کر لیا گیا ہے اگر آپ جاتے ہیں کہ آپ کسی کا میسج ریڈ کریں اور اس کے پاس ٹک کے نشان شو نہ ہو اسے پتہ نہ چلے کہ آپ نے میسج रीड کیا یا نہیں تو آپ نے ایک چھوٹی سی سیٹنگ کا لینی ہے آپ نے سمپل اپنے ورڈس اپ کو اोپن کرنا ہے ورڈس اپ اوپن کرنے کے بعد آپ نے اوپر 3 ڈارٹ پہ کلک کر دینا ہے جب آپ 3 ڈارٹ پہ کلک کریں گے تو انڈ میں آپ کو ایک وفشن ملے گا سیٹنگ کا تو آپ نے سیٹنگ کو اوپن کر دینا ہے سیٹنگ کو اوپن کرنے کے بعد آپ کو پہلے نمبر پر ایک اپنے ملے گا اکاؤنٹ کا تو آپ نے اس اکاؤنٹ کو اپن کرنا ہے جب آپ اکاؤنٹ کو اپن کریں گے تو ادھر تھب سے پہلے نمبر پر ایک اپنے پریویسی کا تو آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے جب آپ اس کو اوکے کریں گے تو آپ کے سامنے ایک اور اپنے آئے گا ریڈ ریسیبت کا تو یہ آپ کے موبائل میں آن ہوگا تو آپ نے اس کو آف کر لینا ہے جب آپ اس کو آف کریں گے تو جب آپ کسی کا میسے ریڈ کر بھی لیں گے تو اس کے پاس نیلے ٹک شو نہیں ہوں گے اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ نے میسیج کو ریٹ کیا یا نہیں تو دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں ٹرک نمبر ٹو کی ٹرک نمبر ٹو میں ہم بات کریں گے وائس میسیج کی دوستو اب یہ وائس میسیج ہے میں اس کو پلے کروں گا تو اس کے آواز اونچی ہوگی اب میرے ساتھ جو بھی بیٹھا ہوگا وہ یہ آواز آسانی سے سن سکے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے وائس میسیج کو ہی نہ سنے تو آپ نے ادھر کیا کرنا ہے ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے آپ نے اس وائس میسیج کو پلے کر کے موبائل کو فوراً اپنے کان کے ساتھ لگا لینا جب آپ اپنے موبائل کو کان کے ساتھ لگائیں گے تو ایسی آواز آئے گی جیسے آپ نارمل کال پر بات کرتے ہیں یہ آواز کسی اور کو سنائی نہیں دے گی یہ آواز صرف آپ کے کان تک محدود رہے گی اگر آپ موبائل کو کان کے ساتھ لگا لیتے ہیں بات کرتے ہیں ٹرک نمبر 3 کی دستو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو انگلیش کی صحیح سمجھ نہیں آتی اور ویٹس اپ میں ساری سیٹنگ انگلیش میں ہوتی ہیں اگر آپ کو انگلیش کی سمجھ نہیں آتی آپ اس کی سیٹنگ کو اردو میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ادھر 3 ڈارڈ پر کلک کرنا ہے 3 ڈارڈ پر کلک کرنے کے بعد آپ نے سیٹنگ میں جانا ہے لب اپ سیٹنگ میں جائیں گے تو دوسروں نمبر پر آپ کو ایک چیٹ کا اپشن ملے گا آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے جب آپ چیٹ کو اوپن کریں گے تو ادھر آپ کے سامنے ایک اپشن ہوگا ایپ لینگویج تو آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے جب آپ اس کو اوپن کریں گے تو ادھر آپ کے سامنے دو لینگویج شو ہو جائیں گی ایک ہے انگلیش اور دوسری ہے اردو اگر آپ اردو لینگویج سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اردو پر کلک کرنا ہے دوستو جب آپ اردو پہ کلک کریں گے تو آپ کے ساری سیٹنگ اردو میں ہو جائے گی یہ صرف آپ کے ورسپ کی ساری سیٹنگ اردو میں ہوگی باقی آپ کے اوموبائل میں ساری سیٹنگ انگلیش میں ہوگی کیونکہ ادھر لکھا تھا ایپ لینگویج یہ صرف آپ کے ایک ایپ کی ایک ایپ مطلب کے ورسپ کی لینگویج چینج ہوئی ہے تو دوستو اس طرح آپ اپنے ایپ کی لینگویج چینج کر سکتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ ویڈیو کو لائک کر دیں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبکرائب کر کے ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکیں تو دوستو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ